بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم سلفر کمپاؤنڈ اور نائٹوژن کمپاؤنڈ کے اوپر بات کریں گے سو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سلفر کمپاؤنڈ جیسے کہ ہم یہ پچھلی لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ چاہے سلفر کے کمپاؤنڈ ہے چاہے نائٹوژن کے کمپاؤنڈ ہے یہ فروسل فیولز کے جلنے سے جو ہے وہ بیدا ہوتے ہیں سو ان کی جو کنسلژیشن انکریز ہو رہی ہے یہ فروسل فیولز کے جلنے سے جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے لیکن کچھ نیچرل ریکشنز بھی ہیں جن کے ذریعے یہ ہماری فضاء میں آ رہی ہے لیکن نیچرلی جتنی بھی پیدا ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے اتنی اس کی کنسلژیشن موجود نہیں ہے یا اتنی تعداد کے اندر موجود نہیں ہے کہ انسانی صحت کے لیے یا ہمارے محول کے لیے جو ہے وہ نقصان دیں لیکن کیونکہ فوسل فیول یعنی ہیمن ایکٹیوٹیز کے وجہ سے یہ پیدا ہو رہی ہے جو کہ ایک حد سے زیادہ پروڈیوز ہو رہی ہے سو جب یہ کنسلژیشن جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے سو وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے جیسے کے یہاں پر لکھا گیا ہے نیچرلی اکرنگ سلفر کونٹیننگ کمپاؤنڈ آر امیٹڈ بائی دا بیکٹیریل ڈکے آف دا آرگینک میٹر یعنی آرگینک میٹر کو جب بیکٹیریہ جو ہے وہ ڈی کمپوز کرتے ہیں سو اس کے ذریعے ہمارے پاس سلفر کے کمپاؤنڈ نکلتے ہیں ان والکینک گیسز یعنی آتش شام جو پہاڑ بھڑتے ہیں سون سے جو گیسز ریلیز ہوتی ہیں سو وہاں سے ہو سکتے ہیں آر فوریسٹ فائر یا جنگلات کو جو آگ لگتی ہے جی اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے سو یہ والے جو سورسز ہیں یہ نیچرل سورسز ہیں بٹ دا کنسلٹیشن آف دا سلفر کمپاؤنڈ کنٹیننگ ان دا ایٹموسفیر بیکاز آف دا نیچرل سورسز فری سما یعنی جو نیچرل سورس کے ذریعے یعنی جو ہم نے تین بات کی کہ آرگینک کمپاؤنڈ کے ذریعے یا تششاہ پہاڑوں کے پھٹنے کی وجہ سے جو گیسز ریلیز ہوتی ہیں یا جنگلات میں آگ کیا جیسے اس کے ذریعے جو آرگینک جو سلفر کے کمپاؤنڈ پروڈیوز ہو رہے ہیں وہ بہت سمال کونٹیٹی کے اندر جو ہیں وہ پروڈیوز ہو رہے ہیں ایس کمپیر ٹو دا کنسلٹریشن آف دوز کمپاؤنڈ امیٹڈ بائی دا فوسل فیولز کمبسن ان دا آٹو موبائلز ان کے مقابلے میں جو کہ انسان جلا رہے ہیں جی فوسل فیولز کو آٹو موبائلز کے اندر یا انڈرسٹریل یونٹ کے اندر اباؤٹ ایٹی پرسنٹ آف دا ٹوٹل ایس او ٹو یعنی جو اس میں سے ٹوٹل ہمارے پاس سلفر ڈائک سائڈ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اس کا ایٹی پرسنٹ is released بائی دا کمپسن آف کول یہ کولے کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے جی اور پیٹرولیم پروڈکٹ کے جلنے سے جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اب یہ جو سلفر ڈائک سائڈ جو پیدا ہوتی ہے جی یہ ہمارے محول میں آ جاتی ہے چاہے وہ کولے کے جلنے کی وجہ سے ہو چاہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ کے جلنے کی وجہ سے ہو سو یہ جو سلفر ڈائک سائڈ ہے یہ ایفیکٹ کیا گرتی ہے سلفر ڈائک سائڈ is colorless یعنی یہ colorless ہے اس کا کوئی color نہیں ہے having irritating smell اور اس کی جو خوشبو ہے وہ نا خوشگوار ہے irritating ہے it cause sonification یعنی یہ سانس لینے کے اندر جو ہے وہ پیدا گرتی ہے irritation جو ہے وہ پیدا گرتی ہے and civil respiratory problem اور اس کے علاوہ جو سانس کی بیماریاں ہیں جی یہ پیدا گرتی ہیں to the aesthetic people یعنی ایسے لوگ جنہوں کو استماہ جو ہے وہ موجود ہے یا جن کو استماہ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے ان کے لیے سانس لینے کے اندر جو ہے یہ مزید دشواری جو ہے وہ پیدا گرتی ہے assertive form sulfuric acid when which damage building and the vegetation اب so two جو ہے وہ sulfuric acid کس طرح سے پیدا گرتی ہے so two جو sulfuric acid پیدا کر رہی ہے وہ like جب sulfuric acid ہماری فضاء میں چلی گئی so بارش پڑتی ہے جی so بارش کے پڑتے سے وہ پانی کے ساتھ جہے وہ mix ہو جاتی ہے یعنی ان کا اپس میں chemical reaction ہوتا ہے جس کے ذریعے یہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے sulfuric acid یعنی h2so4 اب جب یہ بارش برشتی ہے زمین تک پہنچتی ہے تو زمین پر پہنچنے پر یہ جب کسی بھی building پر پڑے گی تو اس کو damage کرے گی مثال کے طور پر اگر یہ جو ہے وہ ہماری ایسی building ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ calcium carbonate کے پتھر لگائے گئے جن کو عام زبان کے اندر ہم سنگے مربر کے پتھر کہتے ہیں جی وہ calcium carbonate ہوتا ہی اس کو جو ہے وہ damage کر دیتی ہیں to control the pollution اس pollution کو control کرنے کے لیے because of s02 it is necessary to remove the sulfur compound from the fossil fuel before they burn so ہمیں sulfur کے compounds کو الگ کر لینا چاہیے ان کو جلانے سے پہلے پہلے so next ہمارے پاس ہے جی nitrogen compound اب اسی طرح جس طرح سے ہم نے sulfur کے compound کی بات کی اسی طرح سے ہمارے پاس nitrogen compound ہے یعنی ان کے natural sources بھی ہیں جس طرح کے ذریعے یہ پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو human activities ہیں جی ان کے ذریعے بھی یہ پیدا ہو رہے ہیں naturally occurring oxide of the nitrogen mainly nitric oxide are produced by the electrical lightning in air یعنی بجلی کی چمک سے یعنی بادلوں میں جب بجلی چمکتی ہے so اس کے ذریعے جو فضاء میں nitrogen ہے یہ nitric oxide کے اندر جہے وہ change ہو جاتی ہے combustion of fossil fuel اس کے علاوہ fossil fuel کا جرنہ in the internal combustion engine and in thermal power stations and in factories where a huge amount of coal is burned and in nitric oxide formed by the direct combination of nitrogen and oxygen یعنی جہاں پر fossil fuel جل رہے ہیں جہاں وہ internal combustion engine ہے thermal power station ہے factories ہے یعنی جہاں پر large amount کے اندر جہاں وہ کوئلا یا پروٹرولیم پروڈکٹ جہاں وہ جل رہے ہیں سو وہاں سے nitric oxide جہاں وہ بیدا ہوتے ہیں اب انہیں اگر آپ دیکھیں تو nitrogen جب ریکٹ کرے گی اکسیجن کے ساتھ یعنی nitrogen کا reaction ہوگا اکسیجن کے ساتھ تو یہاں سے پروڈیوس ہوگا نیٹرک اکسائیڈ اب یہ والے جو نیٹرک اکسائیڈ پروڈیوس ہوتی ہے یہ مزید اکسیجن کے ساتھ ریکشن کرتی ہے اور نیٹرک ڈائیوکسائیڈ یعنی این او ٹو جہے وہ پروڈیوس کرتی ہے نکس مکشر آف ڈیز گیسز آر پریزنٹڈ بائی این او ایکس اس کو این او ایکس کے ساتھ ریکشن کیا جاتا ہے یہ نیٹرک اکسائیڈ بھی ہو سکتی ہے اور نیٹروجن ڈائیوکسائیڈ بھی ہو سکتی ہے ایدر ان دا ایئر تھرو دا آٹو موبائل ایکزاسٹ یا آٹو موبائل کے ایکزاسٹ کے ذریعے یہ جو ہے وہ ہماری فضاء کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہیں انڈ چیمنیز آف دا تھرمل پاور سٹیشن اور تھرمل پاور سٹیشن کی چیمنریز انڈ فیکٹری جو کہ ہم اوپر بات کر چکے ہیں یہ تھرمل پاور سٹیشن سے یا فیکٹریز کی چیمنی سے جو ہے وہ نکلتی ہیں اب اس کے فیکٹ کیا ہے جی اس کے فیکٹ یہاں پر لکھے گئے ہیں اس کو ہم کسی اور کے ساتھ یہاں پر ریپریشنٹ گئے لیتے ہیں یعنی ایٹرٹیڈ بریتھنگ یہ سانس لینے کے اندر جو ہے وہ دشواری پیدا کرتی ہے پیج کو تھوڑا اوپر کی طرف کر لیتے ہیں جی سو نیکس ہمارے پاس ہے جی تاکہ ہم پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے اگین اسی کی بات کی گئی ہے جی کہ ان کے مکسر کو این او ایکس کے ساتھ جو ریپریزنٹ کریں گے اب یہ آتی ہماری فضاء میں کیسی ہیں جی آٹو موبائل ایگزاسٹ آٹو موبائل کے ایگزاسٹ کے ساتھ یعنی جتنے بھی قسم کے آٹو موبائلز ہمارے پاس ہیں جیسے موٹ سیکل ہے جی سو اس کے ایگزاسٹ سے جو نوو نکل رائے اس کے ذریعے ہماری آہ فضاء کے اندر آ جاتے ہیں آر چیمنیز آف دا پاور سریشن یا تھرمل پاور سریشن کی چیمنی سے انڈا فیکٹریز اٹ ایٹ ایٹ بریتنگ پیسجز یعنی یہ سانس لینے کے اندر جو ہے وہ دشواری پیدا گرتی ہے یہ سانس لینے میں سانس کے مسائل جو ہے وہ پیدا گرتی ہے ڈیز اکسائیڈ فارم نائٹرک ایسرڈ کمبائننگ ویڈ وارٹ یعنی جس طرح سے سلفر جو ہے وہ پانی کے ساتھ کمبائن ہو کر سلفیورک ایسرڈ بناتی ہے اسی طرح سے جو نائٹرک نائٹروجن کے اکسائیڈ ہیں یہ پانی کے ساتھ مل کر نائٹرک اکسائیڈ جو ہے وہ بناتے ہیں نائٹرک اکسائیڈ is a component of the ایسرڈ رین جو نائٹرک ایسرڈ ہے یہ ایسرڈ رین کا ایک جزو ہے ایک کمپوننٹ ہے سو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے سلفر کے کمپاؤنڈ اور نائٹروجن کے کمپاؤنڈ کے اوپر بات کی اور اس کے علاوہ ان کے ایفیکٹ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ایفیکٹ کرتے ہیں سو آج کا ہمارا لیکچری یہاں پر ختم ہوتا ہے اجازت دیں اللہ حافظ